افسانہ افسانہ کہتے ہیں خیالی بات کو جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو عدبی اسطلاح میں افسانہ ایسی نصری سنف کو کہتے ہیں جس میں کسی ایسے واقعے یا قصے کو بیان کیا گیا ہو جسے مختصر وقت میں پڑھا جا سکے اردو عدب میں افسانی کی ابتداء ستروی صدی میں داستان کی شکل میں ہوتی ہے اور اردو زبان کا سب سے پہلا نصری داستان لکھنے کا سہرہ ملہ وجی کے سر بنتا ہے ملہ وجی نے ایک ہزار پینتالیس اجری مطابق سولہ سو پینتیس میں سبرس کے نام سے اسے تحریر کیا بدلتے وقت کے ساتھ لوگوں کے ذوق اور ان کی دلچسپی میں بھی تبدیلی آئی کسی زمانے میں قصیدہ اور مسنوی کو قبولیت عامہ حاصل تھی ہر شخص اس فن کو شوق سے پڑھتا سنتا اور اس میں یاد آزمائی کرتا لیکن آج روننے سے بھی قصیدہ گو اور مسنوی نگار شورا نہیں ملتے شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جر مقاصد کے لیے یہ اصناف وجود میں لائی گئی تھی بادشاہوں اور عمرہ کی تعریف کر کے ان سے حدیعہ تحائف وغیرہ کی بازیابی اب وہ مواقع ناپید ہو چکے ہیں آج ہر چیز بھر کرفتاری سے چل رہی ہے ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے کم وقت میں زیادہ کام کرنا لوگوں کی مجبوری بنتی جا رہی ہے ایسے حالات میں داستان اور ناول کی توالتکاری کو اس فن سے دور کر رہی ہے اس بات کو عدبہ نے محسوس کیا اور مختصی رفثانے کی شکل میں کارئین کے لیے اس چسپی کا سمان پراہم کیا اس فن نے بہت جلد لوگوں کی دلوں میں اپنی جگہ بنا لی مختصی رفثانے کی ابتدہ بیسویں صدی کی پہلی دہائی سے ہوتی ہے راشد الخیری نے انیس سو تین میں نصیر اور خدیجہ نامی افثانہ تحریر کیا جب مخصن میں لاہور سے شائع کیا گیا یہ اردو کا پہلا افثانہ تھا سن پہ افثانہ کو بلندی اور روچ پر پہنچانے میں منشی پریم چند کی جدو جہد اور ان کی کاشوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے انیس سو آٹھ میں ان کا پہلا افثانوی مجموعہ سوزے وطن شائع ہوا جس نے ایک طرف انگریزوں کے اندر بھوچال برپا کیا تو دوسری طرف اس نے ہندوستانیوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی اس مجموعے کو بعد میں انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا انیس سو تین میں افثانی مجموعہ انگاری کی شاعت کے بعد مصنفین نے اس کی طرف خصوصی توجہ کرنی شروع کی ترقی پسند مصنفین نے سنف کو مزید ترقی دی اور اسے اپنی بعد لوگوں تک مہنچانے کا ایک آلہ اور ذریعہ کے طور پر استعمال کیا نیاز فتہ پوری، سجاد حیدر یلدرم، مجنو گورک پوری، علی عباس حسینی، کرشن چندر، سادت حسن منٹو، اسمت چکتائی، راجدر سنگ بیدی، سوہیل عظیم آبادی جیسے بڑے افثانہ نگاروں نے سنف کیا پاشی وابیاری کی جس کے نتیجہ میں سنف نے قلیل عرصے میں کثیر مقبولت حاصل کیا مقال وقار عظیم افثانے نے انیسویں صدی سے اب تک جو درجہ حاصل کیا ہے اس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں تمام اصناف کے مقابلے میں اس سنف نے زیادہ ترقی کی اور زیادہ مقبول ہوئی اس کی کئی وجہیں ہیں اول تو اس میں ناول، ڈراما، شائری اور لطیف حلون کی خصوصیت ایک جگہ موجود ہیں دوسرے اس کے پڑھنے کے لئے مختصر وقت کی درکار ہوتی ہے جس کی بنا پر اس سے ہر شخص اپنی دماغی تھکنگدور کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھتا ہے دوسرے یہ کہ افسانے کا موجود نہ وسیع ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی مضامین کو تحریر کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہر مزاق کا آدمی لطف اندوز ہو سکتا ہے افسانہ کے اجزائے ترقیبی مدرجہ زین ہے نمبر ایک، پلارٹ مختصر افسانے کے اجزائے ترقیبی میں پلارٹ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مختصر افسانے میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں ترطیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس سے افسانہ آگے بڑھتا ہے اور اسی کا نام پلارٹ ہے واقعات میں پہلے سے ترطیب قائم کر لی جائے تو افسانہ نگار ادھردھر بھٹکنے سے بچا رہتا ہے مرکزی خیال پر جمعی رہتی ہے غیر ضروری تفصیلات افسانے کی ارتقاء میں رکاوٹ نہیں بنتی اور افسانہ منطقی ترطیب سے آگے بڑھتے بڑھتے نکتہ ایروج تک پہن جاتا ہے پلارٹ سادہ اور غیر پیچیدہ ہو تو کاری کا ذہن علجنے سے بچا رہتا ہے اور آسانی سے پنکار کا ہم سفر بنا رہتا ہے افسانے کی تشکیل میں پلارٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے پلارٹ ایک انویس ہے جس پر واقعات مختلف نکوش کی معنی دو برتے ہیں اور ان نکوش کو جوڑ کر کہانی مکمل ہوتی ہے پلارٹ سے ہی کہانی کے شروع درمیان اور اس کے اقتطاق میں ایک رشتہ قائم رہتا ہے پلارٹ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ واقعات کی ترتیب میں کہانی کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے کیونکہ ایسی کہانی جو واقعات کے ربط تسلسل کو قائم کرے کاری کے ذہن پر گہرہ اثر چھوڑتی ہے پلارٹ کو افسانے کی ریر کی ہڑی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر افسانے سے پلارٹ کو خارج کر دیا جائے تو وہ افسانہ نہیں کہلائے جائے گا افسانے کے پلارٹ یا تو سادہ ہوتے ہیں یا پیجیدہ سادہ پلارٹ میں واقعات کی ابتداء وست اور انتہا کا خیال رکھتے ہوئے منطقی تسلسل کو قائم کیا جاتا ہے جبکہ پیچیدہ پلارٹ والے افسانوں میں واقعات اور کردار خارجی اور داخلی تسادم سے گزرتے ہیں اور کہانی میں الجھن پیدا ہوتا ہے اور کہانی کاری کی توقعوں کے مطابق ختم نہیں ہوتی کچھ عرصہ پہلے جدید افسان علیکاروں کا ایک گروہ پلارٹ سے بیزار ہو گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ جب زندگی میں نظم و ترقیب نہیں تو افسانے میں لازمی طور پر پلارٹ کا ہونا ایک غیر فطری بات ہے اس لئے بغیر پلارٹ کے کہانیاں بھی لکھیں گئیں مگر وہ کاری کی گریت سے باہر ہی رہی اور اب یہ خیال عام ہے کہ افسانے میں کہانی پن کا ہونا ضروری ہے کہانی پن واقعات سے پیدا ہوتا ہے اور واقعات میں ظاہری طور پر ناس صحیح تو پیوشیدہ طور پر رابطہ ضرور ہوتا ہے یہی رابطہ پلارٹ ہے اور افسانے میں اس کی احمد مسلم ہے نمبر دو کردار افسانے میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی مینویت ان افراد سے قائم ہو جاتی ہے جو کہانی میں کرداروں کے روپ میں سامنے آتے ہیں ان افراد کی حرکات و سکنات خیالات و نظریات کی مدد سے افسانہ نگار کے بیانیاں سے اُبھر کر سامنے آتے ہیں جو کردار افسانے میں اُبھرتے ہیں وہ ہمارے روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے افراد سے مشابہت رکھتے ہیں افسانے میں کردار پلارٹ سے کم اہم نہیں افسانے میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کردار کے سہارے ہی پیش آتے ہیں اس لئے افسانے میں کردار نگاری کو ایک اہم مقام حاصل ہے ناول نگار کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ کردار کو مختلف ذاویوں سے روشنی ڈالی جا سکے اور اسے ہر روپ میں دیکھا جا سکے لیکن افسانے کا پیمانہ محدود ہوتا ہے اس لئے افسانہ نگار کردار کا ہر روپ پیش نہیں کر سکتا وہ کسی ایک ذاوی سے روشنی ڈال کر اس کا کوئی اہم پہلویں نمائے کرتا ہے کردار دو طرح کے ہوتے ہیں جامد یعنی ٹھہرے ہوئے کردار جو شروع سے آخر تک یقصہ رہتے ہیں یہ بہت فطرت انسانی کے خلاف ہے اچھا اور سچا کردار وہی ہوتا ہے جو حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے اس کا ارتقاء جاری رہے اسی طرح یہ بینہ ہو کہ کردار صرف اوبیوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہو اسی کردار کو کامیاب کہا جا سکتا ہے جو دنیا کی حقیقی اور اصلی انسانوں جیسا ہو غرص کردار نگاری افسانے کی جان ہے افسانہ نگار جتنا کامیاب کردار نگار ہوگا نفسیات انسانی کا جتنا ماہر ہوگا اتنا ہی اچھا افسانہ پیش کر سکے گا نمبر تین نکتہ نظر ہر فنکار کوئی خاص نکتہ نظر رکھتا ہے اور اس نکتہ نظر کی پیشکش کے لئے فنکار اپنی تخلیق کو جنم دیتا ہے مثلا بچھڑے ہوئے طبقے کی خراب و خستہ مالی حالت نے پریم چند کو رنج پہنچایا ان کی خستہ حالی سے ملک کو روشناس کرانے کے لئے انہوں نے ایک لازوال افسانہ کا فن پیش کر دیا مولوی نظیر احمد نے محسوس کیا کہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے اپنا یہ نکتہ پیش کرنے کے لئے انہوں نے ایک ناول ابن الوقت تصنیف کیا ہر انسان ہر معاملے میں اپنا نکتہ نظر رکھتا ہے مصنف حساس ہونے کے ساتھ ساتھ بھی لموم متعلق اور مشاہدے کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے اس لئے ممکن نہیں کہ کسی معاملے میں اس کا اپنا کوئی نکتہ نظر نہ ہو لیکن فنکار کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے نکتہ نظر کو زیادہ نمائے نہ ہونے دے چنانچہ کفن میں پریم چند اپنے نکتہ نظر کو بہت واضح نہیں ہونے دیتے نمبر چار مقالمہ مقالمہ اس گفتگو کو کہا جاتا ہے جو کرداروں کے درمیان ہوتی ہے اور اس گفتگو سے ہی کرداروں کے ظاہر اور باطن پر نظر پڑتی ہے مقالمہ بھی افسانی کے اجزائے ترقیبی میں ایک اہم جزت تصور کیا جاتا ہے کیونکہ کرداروں کی تفلیق کو تعبیر میں خاص اہمیت کا حامل ہے مقالمہ کے وسیلے سے یہ کرداروں کی صحیح ایسا سات جذبات کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے مقالمہ نکار کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جس اہد و تہذیب کی بات کر رہا ہو اس اہد یا تہذیب کی خصوصیت رہن سین تہذیب و تمدن بول چال تمام باتوں کا خیال رکھے تاکہ افسانہ پڑھنے والوں کے سامنے اس اہد یا تہذیب کا پورا نقشہ آ جائے اس سے کرداروں میں جان پڑ جاتی ہے اردو میں پریم چند علی عباس سینی کرشن چندر اسمت چغتائی منٹو اور بیدی کے مقال میں کامیاب تصور کیا جاتے ہیں نمبر پانچ آغاز و اختتام کہانی کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا فوراں اور توجہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ خواہش آخر تک واقع رہے اور جب افسانہ ختم ہو تو پڑھنے والے کی دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ جائے بعض روسی افسانہ نگاروں نے تو ایسی کہانیاں لکھی ہیں جو کاغذ پر ختم ہونے کے ساتھ ہی کاری کے ذہن میں شروع ہو جاتی ہیں مطلب یہ کہ کاری کے دباغ میں ایک ایسا سوال نشان امرتا ہے جس کا جواب وہ آئندہ زندگی میں ڈھونڈتا رہتا ہے یہی فن کا کمال ہے نمبر چھ اسلوب بیان کہانی کا اسلوب یا ترزنگارش کہانی کی مقبولیت یا آدم مقبولیت کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے افسانے کا کینوز بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لئے ضروری ہو کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ زیادہ بات کہہ دی جائے یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہانی کا ایک ایک لفظ آگے بڑھانے میں مددگار ہو گویا کہا جا سکتا ہے کہ کہانی کا فن غزل کے فن سے ملتا جوتا ہے